خاجہ عبداللہ نے بابر کو گلے سے لگا لیا لڑکے کو حاصلہ افضائی اور شفقت کی ضرورت تھی لڑکے کو جو کہنے کو تو لڑکا لیکن بہرحال ولی اہد تھا بیگوں اور خدمتگاروں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی خاجہ عبداللہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا ہمیں سخت صدمہ پہنچا ہے عزیز شہدادے اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا اب تو ہمارے حامیوں محافظ بس آپ ہیں اتنے میں بیگوں میں سے کسی نے دو قدم آگے نکل کر خاجہ عبداللہ کی بات کاٹ دی معزز ولی اہد ہم سب بیگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں بابر نے جواب دیا لیکن اس کی آواز اب بھی مرتائش تھی بہت بہت شکریہ سب لوگ قلے میں داخل ہونے لگے تو یعقوب بیگ بھی آکے بیگوں کے گروہ میں شامل ہو گیا وہ بابر کی واپسی کی خبر سنتے ہی بھاگا بھاگا وہاں پہنچا تھا تاکہ اس پر کسی قسم کا شک نہ کیا جا سکے ماضی میں جب اندجان دار الحکومت تھا تو تخت شاہی سرما محل میں رکھا ہوا تھا اور یہی محل قلے کا مرکز بھی تھا لیکن آخسی کے پائے تخت بن جانے کے بعد سنہری گل بوٹوں سے آراستہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں والے اس محل کی شان و شاکت بتدریج گھٹنے لگی تھی بابر کی آمد سے قبل خاجہ عبداللہ کے حکم سے محل کی سیڑھیوں پر شاندار قالیچے اور دیوان عام کے اس چبوترے پر جہاں کبھی تخت شاہی رکھا جاتا تھا قیمتی ترکمانی قالین بچھا دیے گئے تھے قالینوں کے اوپر نرم نرم گدے بھی بچھا دیے گئے تھے بنفشی قالیچوں پر سے گزرتے ہوئے بابر کو کھانسی آگئی کیونکہ حلق بری طرح خوشک ہو چکا تھا تاہم اس نے ذرا بھی آرام نہ کیا اور اسی حالت میں سیدھے شاہ نشین پر پہنچ کر بیٹھ گیا دوسرے افراد بھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے پھر خاجہ عبداللہ نے شاہ مرہوم مرزا عمر شیخ کو سواب پہنچانے کے لیے فاتحہ پڑھا یا اللہ انہیں جنت نصیب کر سارے بیگ ایک ساتھ کہہ اٹھے بابر کی طرف متوجہ چہرے ہمدردی اور غم کے جذبات کے آئینہ دار تھے محترم حضرات اساتین حکومت خاجہ عبداللہ نے کہنا شروع کیا جنگ کی بلا ہمارے سروں پر نہ مڑلا رہی ہوتی فوری اہمیت کے مسائل سے نوٹنا نہ ہوتا تو ہم یقیناً سوگ مناتے مرہوم حکمران کو ان کی نیکنامی اور رتبے کے باموجب پورے شاہی اعزاز کے ساتھ آخسی میں سپرد خاک کیا جا چکا ہے لیکن ہم پر ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن انتجان کے دروازے پر آنکھڑا ہوا ہے بہت بڑی ذمہ داری آئد ہو گئی ہے ولی اہد کو اپنے نئے حکمران کو بلا تاخیر انان حکومت سانپ دینے کی ذمہ داری یاقوب بیگ نے اوروں سے قبل ہی الفاظ کی تائید کر دی آپ نے بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا ہے پیر صاحب ہم اس لمحے مرزا زہیر الدین محمد بابر کو قانونن فرغانہ کا حکمران تسلیم کر لینا چاہتے ہیں بابر نے یاقوب بیگ پر اچٹتی سی نظر ڈالی اس کی آواز سے ٹپکتی ہوئی نرمی اور وفاداری اس کے چہرے سے نمائی پریشانی حتیٰ کہ ٹوٹے دانتوں والے مو پر چھائی ہوئی مسکراہت بھی سب کچھ بابر کو جو پیاس کی شدت اور ترہ ترہ کی اندیشوں سے پریشان تھا اچھا لگا کون نہیں جانتا تھا کہ یاقوب مغل بیگوں میں سے سب سے زیادہ بہاثر ہے جو شیلے بابر کا ایک خواب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے والد کے تخت پر بیٹھ کر تمام بیگوں کی قیادت سنبھالے اور سچے مسلمان سورما اور مرد کی طرح دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ساری طاقت سے کام لے اس نے سوچا کہ والد دنیا سے کوچ کر چکے ہیں لیکن اس نقصان کی ذہن یاقوب بیگ ایک حد تک تلافی کر رہا ہے مغلوں کی اس حمایت کے بعد دوسرے خاندانوں کے بیگوں نے بھی یکے بعد دیگرے بابر کو فرغانہ کا حکمران تسلیم کر لیا اور بابر کا خواب سیاہ بادلوں سے نکل آنے والے مہتاب کی طرح حقیقت بن گیا اس کا دل خوشی سے ناچ اٹھا بگولے کے باعث اس پر ٹوٹ پڑنے والی بلائیں اور جسمانی تکالیف جو اسے جھیلنی پڑی تھی سب کی سب جیسے اچانک کافور ہو گئیں ہاں اب وہ طاقتور حکمران بن جائے گا جس کے احکام بے شمار افراد بے چونوں چرہ بجال آئیں گے اسے خود کو سپہ سالار تصور کرنا بہت پسند تھا ایسا سپہ سالار جیسا کہ اس کا مورس عالی عمیر تیمور تھا بابر نے تیمور کی سنگدلی کے قصے سن رکھے تھے اور وہ اس سنگدلی کا عیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ عوام کی یادوں میں زخم نہیں چھوڑنے چاہیے بلکہ انہیں اپنی جرت و شجاعت سے متحیر کر دینا چاہیے اس کے لیے اپنے مورس عالی کی سنگدلی نہیں بلکہ لڑائیوں میں عظیم فتوحات باعث کشش تھی زبردست قوت ارادی اور وہ متاثر کو نام بھی باعث کشش تھا جس سے سارے کے سارے خدرائے بیگ لرزہ برندام ہو جاتے تھے اسی اثنا میں عظون حسن دروازے سے اندر آ کر جلدی جلدی کئی بار کورنش بجا لیا بندہ پرور اپنے اس غلام پر جو جناب کے استقبال کے لیے حاضر نہ ہو سکا رحم فرمائیے میں اندجان میں جھوٹی اور بے بنیاد افواہیں پھیلانے والے باغیوں کے خلاف کارروائی میں چوبیسوں گھنٹے مصروف رہا ہوں ان کے ایک سرغنہ کو ابھی ابھی گرفتار کر کے لائیا ہوں بابر چونک اٹھا سرغنہ کون ہے وہ اندر لائیے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرازے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ ساری نگاہیں دروازے کی طرف مڑ گئیں یعقوب بیگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں احمد تطبل کو واقعی گرفتار کر لیا گیا گیا تب تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اس نے بوکھلا کر جلدی جلدی دیواروں پر نظریں دوڑائیں کھڑکیاں چھوٹی بھی تھی اور اس جگہ سے کافی دور بھی یہاں جہاں یہ فربہ اندام بیگ بیٹھا ہوا تھا نہیں یہاں سے بھاگ کر جان نہیں بچائی جا سکتی اسی لمحے دروازے کے باہر کوئی بھاری آواز سنائی دی میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے میں بے قصور ہوں شکر خدا یعقوب بیک دل ہی دل میں خوش ہو گیا یہ آواز احمد تنبل کی نہیں تھی دو سپاہی ایک موٹے تگڑے طویل قامت شخص کو اندر لائے جو لمبا سفید گرتہ پہنے ہوئے تھا ارے درویش گاؤ یعقوب بیک کہہ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی دوسرے بیک بھی یہ شخص اندجان کا صدر میراب تھا اور اپنی چوڑی چکلی گردن سانڈ کی طرح آگے نکالا رہتا تھا اس لیے اس کا نام گاؤ پڑ گیا تھا درویش اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ غریبوں کی حمایت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا ان سے خدا خوش رہتا ہے گاؤ کہا کرتا تھا اندجان کے قلعے میں صاف پانی تو نالیوں سے آتا تھا لیکن بہت سے باغاد کی سنچائی کے باعث موسم گرمہ میں پانی کی سخت قلت محسوس ہوتی تھی بیگ کنگالوں کو پانی لینے والوں کی قطاروں سے باہر کرنا چاہتے تھے لیکن درویش گاؤ ان غریبوں کی طرفداری کرنے کی جررت کیا کرتا تھا آپ بیگ ہیں تو صرف اپنے لیے وہ کہتا تھا اللہ کی نظروں میں تو سب برابر ہیں عام لوگ بالکل فطری طور پر اس شخص کی حمایت کرتے تھے جبکہ بیگوں کو اس سے سخت نفرت تھی اور ازون حسن تو خاص طور سے بھننایا رہتا تھا جانے کب سے خار کھائے بیٹھا تھا درویش گاؤ نے جس کی مشکیں بندی ہوئی تھی پہلے بابر کی طرف رخ کر کے تازیماً سر جھگایا پھر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے خاجہ عبداللہ کی طرف رخ کر کے گڑ گڑایا انصاف کیجئے شہزادے اس نے خودداری سے کہا میں باغی نہیں ہوں محترم پیر بازار میں ایک سپاہی نے مجھ سے کہا تھا حکمران نشے میں دھدھ تھے کرارے پر سے گر کر چل بسے اور مرزا بابر دشمنوں کے خوف سے علا تاؤ بھاگ گئے یہ بہتان ہے بابر بارود کے دھماکے کی طرح گرج اٹھا اس کے محتان ہونے کا پتا تو مجھے بعد میں چلا سپاہی سے سنی ہوئی بات کا میں نے کسی سے بھی تذکرہ نہیں کیا رحم کیجے مجھ پر بندہ پرور درویش دو تین قدم آگے بڑھ کر گٹنوں کے بل بیٹھ گیا میں جانتا ہوں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی بزدل کا چہرہ نہیں ہو سکتا میں یہ مانتا ہوں کہ بازار میں بھگدر مچی لوگ مارے ڈر کے دکانے بند کرنے لگے تو میں بھی گھورا گیا تھا لیکن میں نے افواہیں نہیں پھیلائی تھی میں نے تو بس ایک شخص کو روک کر پوچھا تھا سنا تم نے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اس نے جواب دیا ہاں سنا پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے اور اسی لمحے داروغہ صاحب کے مخبروں نے مجھے گرفتار کر لیا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے کہ اس شخص سے صرف پوچھا تھا تو خود ہی جھوٹی افواہیں اڑا رہا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے عزون حسن درویش پر برس پڑا تو قرآن پاک منگوائیے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں ارے یہ مجرم قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگانا چاہتا ہے یاقوب بیک بابر کی طرف رخ کر کے غصے سے چلایا آلی جاں اگر یہ ناپاک شخص صاحب کا وفادار غلام ہوتا تو اس سپاہی کو جو اس کے کہنے کے بموجب جھوٹی افواہیں پھیلا رہا تھا فوراں پکڑ کے داروہ صاحب کے پاس لے گیا ہوتا یا خدا درویش گاؤ بس اتنا ہی کہہ سکا یاقوب بیک نے ایک بار پھر بابر کی طرف بڑی نرم نگاہوں سے دیکھا اور دو ٹوٹے دانتوں والے موں کو کھول کر مسکر آیا حضور علی گاؤ آپ کے والد مرہوم کی انعیت ہی سے صدر میرے آپ بنا تھا آپ کے والد مرہوم کی انعیت ہی سے میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں اور اب یہی شخص جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے شراب کے نشے میں کرارے سے گر گئے تھے حد ہو گئی گستاخی کی اس چھوکرے کو فریب نہ دیا تو اور کس کو دوں گا یاقوب بیک نے بابر کی آنکھوں کو جن میں توہین کے احساس اور غصے سے شولے بڑھا کٹھے تھے پر امید نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچا اور یہ تو جھوٹی افواہیں پھیلانے کا اطراف خود ہی کر چکا ہے اس نے کسی سے پوچھا یا کسی کو بتایا اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے مزید بیک نے حملہ کیا جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اسے سزا ملنی ہی چاہیے علی دوست بیک نے بھی الزام کی حمایت کی قاسم بیک کو جانے کیوں بیک کا سنایا ہوا اس عجیب و غریب کبوتر کا قصہ یاد آ گیا جو بابر کے ماموں کے پاس شاہ کے انتقال کی خبر کا پرچہ لے کر پہنچا تھا اس معاملے کی کچھ اور تفتیش کر لی جائے تو کیسا رہے قاسم بیک نے دریافت کیا مزید بیک نے اس کی مخالفت کی طویل تفتیش کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے دشمن جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے اور خونی مارکوں کے موقع پر جو شخص بھیانک خبریں اڑا کر چاروں طرف دہشت پھیلاتا ہے سربراہ مملکت کی شان میں بٹا لگاتا ہے وہ بھی دشمن ہی تصور کیا جاتا ہے ایسے دشمن پر ترس کھانے کا بھلا کیا سوا دوسروں کی تنبیہ کے لیے اسے سر بازار سزا دی جائے لوگ عبرت حاصل کر لیں عزون حسن بیچ میں بول پڑا سر بازار سزا سر بازار سزا دینے کا مطلب تھا سر قلم کرنا گاؤ کے چہرے پر موت کا سایہ منڈلانے لگا وہ گھٹنوں کے بل ہی گھزٹتا ہوا بابر کے کچھ نزدیک تک پہنچ کر رندے ہوئے گلے سے بولا حضور والا میں مجرم نہیں ہوں میں تو مجرموں کی چال کا شکار ہو گیا ہوں مجھ پر ترس کہا یہ میرے پانچ بچے ہیں انہیں بے سہارہ نہ کیجئے حضور والا گاؤ کی مشکیں بندی ہوئی تھی اور داڑی پر جو کچھ کچھ سفید ہو چکی تھی ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے بالغ مرد کے یوں رو پڑنے سے بابر کا غصہ بلکل تھنڈا پڑ گیا اور اس نے اپنے استاد خاجہ عبداللہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اچانک اس کا جی یہ سننے کو تڑپ اٹھا اس بیچارے پر رحم کیجئے لیکن خاجہ عبداللہ کے ہونٹوں نے جنبش نہ کی بیگ البتہ اپنی رٹ لگائے ہوئے تھے ارے جس شخص کے پانچ بچے ہوں اسے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے یا قب بیگ خباست سے ہس پڑا یہ گاؤ تو دراصل فسادیوں میں بھی سب سے گیا گزرا ہے ازون حسن نے ہاتھ جھٹک کر کہا اسے تو چاہیے تھا کہ اس آدمی کے دان توڑ دیتا جس نے ایسی بات کہی گویا کہ شاہ مرہوم نشے میں رہے ہوں اور اپنی ہی غلطی سے لقمہ اجل بن گئے ہوں یا پھر اسے پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیتا ان لوگوں کی چیخوں میں درویش گاؤ کی آواز دب کر رہ گئی جو گڑ گڑا رہا تھا انصاف کیجئے شاہ موظم انصاف میں آپ کے والد مرہوم کا ہمیشہ وفادار رہا ہوں صد افسوس آپ ان بیگوں کی خوبوں سے ابھی واقف نہیں ہیں یہ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے میرے حکمران اوروں سے دریافت کر لیجئے سارے کے سارے ایماندار لوگ مجھے جانتے ہیں علی دوست بیگ نے اپنی جگہ سے کچھ اٹھتے ہوئے میرے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بیگ بے ایمان ہیں سن لیا نہ آپ نے حکمران دیکھ لیا نہ آپ نے کہ کتنا سیاہ قلب ہے یہ درویش یا قب بیگ بابر کے آگے سر جھکا کر بڑ گڑایا دراصل آلی جاں یہ گاؤ عوام کو بیگوں کے خلاف مشتائل کرنا چاہتا ہے اس کے ارادے بد ہیں بد ازون حسن چیخ اٹھا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا بہت ہو چکا لے جاؤ اس کم بخت کو یہاں سے سپاہی لپک کے گاؤ کے پاس پہنچے اسے فرش سے اٹھا کر کھڑا کیا اور مارتے پیٹتے زبردستی دروازے کی طرف گسیٹنے لگے گاؤ مسلسل چلائے جا رہا تھا میں بیگو نہ ہوں ارے بیگو میرے بچوں کی آہ تم پر پڑے گی میرا معصوم خون تمہیں تباہ کر دے گا یہ کوسنے بابر کے دل میں کانٹوں کی طرح چک گئے اسے فارن ہی بے فکری کی وہ صبح یاد آگئی جب وہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ گڑھ سواری کر رہا تھا کچھ ایسا ہوا تھا واقع یہی ہوا تھا وہ علی شیر نوائی کی تصویر دیکھ کر شیری خوابوں میں کھو گیا تھا اب تو لگ رہا تھا جیسے اس واقعے کو کئی سال بیٹھ گئے ہوں آج صبح تک نہیں آج دوپہر تک اس کی زندگی بے داگ تھی آفتاب سے منور آسمان کی طرح بے داگ آخر یہ سیاہ بادل کہاں سے آگئے خون کے پیاسے بیگ درویش گاؤ کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے یہ سب کے سب گرجتے ہوئے سیاہ بادلوں کے جیسے تھے جنہوں نے آفتاب کو اس کی نگاہوں سے اوجل کر دیا تھا بگولہ، تیز آندھی اور بگولہ بابر کا دم گھٹنے سا لگا اس محیب غیاس نے اس کے دل کو سخت عذیت میں مبتلا کر دیا کہ اقتدار اور تخت ترویش گاؤ کے جیسے افراد کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں اس کے کانوں میں چیخیں گونج رہی تھیں اس ناپاک کا سر قلم کر دیا جائے سزائے موت، سیاست کا مطالبہ ہے سیاست کا بابر کی دھندلی پر جانے والی آنکھوں کو گاؤ کی داڑھی پر لڑکتے ہوئے قطرات عشق اب بھی نظر آ رہے تھے اس نے سوچا تو اس شخص کو ایسے زندہ و تندرست شخص کو کیا لاش میں تبدیل ہو جانا شاہیے کیا خود اس کے لیے یہ اجازت دینی ضروری ہے کہ اس شخص کو موت کے گھاڑ اتار دیا جائے آخر کیوں محض اس لیے کہ یہ سب بیگ یہی چاہتے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ بیگ واقعی اسے فریب ہی دے رہے ہوں کہیں ایسے ہی بیگوں نے تو والد صاحب کو آخسی میں کرارے سے نیچے نہیں دکیل دیا تھا اور کل یا پرسوں یہی لوگ خود اس کی جان لینے کی کوشش تو نہیں کریں گے استاد محترم بابر نے کھوکلی سی آواز سے خاجہ عبداللہ کو مخاطب کیا اور وہ بابر کے شانے کی طرف جھگ گیا آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے حکمراؤں کیا کرنا چاہیے بتائیے نہ بابر نے چپکے سے کہا سزا سنائیے بیگ سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور استاد خود آپ ایسے میں جبکہ اندجان بلکہ ساری سلطنت فرغانہ کا مقدر داؤں پر لگا ہوا تھا گاؤ جیسے افراد کی وقت ہی کیا تھی حضورِ والا خاجہ عبداللہ نے بھی سرگوشی میں ہی جواب دیا ایسے پرخطر لمحات میں بیگوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرنا چاہیے حکم دیجئے سزائے موت دی جائے اور اگلے دن قلعے کے سامنے والے میدان میں نقاروں کی گونج کے ساتھ درویش گاؤ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اسی دن اندھیرہ ہوتے ہی احمد تنبل چپ چاپ آخسی روانہ ہو گیا فضل الدین اندجان گیا لیکن اسی روز وہاں سے سخت پریشانی کے عالم میں قوہ واپس لوٹ آیا وہ نئے شاہ فرغانہ بابر سے یہ التماس کرنے کے ارادے سے انجان گیا تھا کہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جائے اسے یقین تھا کہ یہ انتظام کر دیا جائے گا لیکن اس سلسلے میں کم سن حکمران سے براہ راست ملاقات ضروری تھی میرے امارت بابر سے متعارف تھا شہر کے باہر والی شاہی حویلی کی تعمیر کے دوران اس سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا اور جانتا تھا کہ بابر کو بے شمار اشعار یاد ہیں نیز یہ کہ وہ شیر و سخن کا بڑا دل دادا ہے فضل الدین کو مصوری سے بابر کے گہرے لگاؤ کا بھی علم ہوا تھا اس لیے اس نے عظیم نوائی کی تصویر اسے نظر کر دی تھی اور بابر نے اسے ذرودوزی کے کام کا خلط عطا کیا تھا اب وہ بابر کو اس نائنصافی کے مطالق بتانا چاہتا تھا کہ اسے خود غرص بیگوں کے ہاتھوں شکار ہونا پڑا تھا اور اسے یقین تھا کہ بابر اس کی باتیں توجہ سے سن کر اس کی حفاظت کا انتظام کر دے گا لیکن اسے تو بابر سے ملنے ہی نہ دیا گیا ازون حسن اور یاقوب بیگ نے نہ ملنے دیا ازون حسن نے اسے یاقوب بیگ کے پاس بھیج دیا اس دولتمند اور چاپلوس بیگ نے انتجان کے دفاع کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ بڑی رقم دی تھی دوسروں سے کہیں زیادہ سباہی بھی کسی بھی طرح کے آڑے وقت کے لیے ناکر چھوڑ رکھے تھے اور وہ ہر موقع پر بابر سے اپنی وفاداری کا مظاہرہ بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ زوردار انداز اور زیادہ ایاری کے ساتھ کیا کرتا تھا یہ ساری باتیں ملحوظ رکھی گئیں اور یاقوب بیگ وزیراعظم کے عہدے پر معمور ہو گیا بابر کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر بن گیا یہی سبب تھا کہ اس سے فضل الدین نے سلطنت کے امور تعمیرات کے بارے میں کم سن حکمران سے ملاقات کی درخواست کی تو اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی گئی اس وقت ہمارے نوجوان بادشاہ کو میماروں کی نہیں بلکہ سپاہیوں کی ضرورت ہے جتنے زیادہ ممکن ہو سکیں اتنے ہی ہوشیار سپاہیوں کی جنگ ختم ہو جائے تب آئیے گا پھر یاقوب بیگ نے تازیماً سر جھکائے کھڑے ہوئے فضل الدین کے قریب سے گھوڑے پر گزرتے ذرا تنزیہ لہجے میں کہا وہاں سپاہی بھرتی کیے جا رہے ہیں جا کے اپنا نام درج کرائیے اور سپاہی بن جائیے ٹھیک ہے نا زندہ رہے تو دو دن بھی دیکھنا نصیب ہی ہوگا جب ماہرین تعمیرات کی ضرورت ہوگی فضل الدین نے بیگ کو جو آگے نکل چکا تھا جواب دیا قلعے میں جس کے روحِ رما یاقوب بیگ اور عزون حسن تھے قیام خطرے سے خالی نہ تھا اور پھر فضل الدین کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گاؤ کا کام کیوں اور کیسے تمام کیا گیا تھا اس لیے وہ اپنی بہن کے گھر قواہ واپس آ گیا اس کا بھانجا بہن اور بہنوئی بھی تمام اہل قواہ کی طرح پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں منتظر تھے کہ دشمن کا وہ لشکر جانے کب آن کے ٹوٹ پڑے جو اس وقت قواہ جو اس وقت قواسائے پر بنے ہوئے پل کے اس پار بس ایک ہی پڑاؤ کی دوری پر کرکی دان میں اشارے کرنے والے علاؤ جلا رہا تھا فضل الدین نے اپنے صندوق کو ایک بار پھر چھپا دینے کا فیصلہ کیا آپ کے ہاں گہوں رکھنے کا کوئی خالی گھڑا موجود ہے اس نے بہن بہنوئی سے پوچھا ہاں خوشک گھاس رکھنے کی کوٹھڑی میں ہے اور تاہر کہاں ہے؟ محمود کے ساتھ کہیں گئے ہیں لیکن یہ کام تو ہم ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں آہنی صندوق کو ایک بار پھر بورے میں رکھا گیا اسے گڑھے میں اتار کے اوپر سے تختیں جڑ دئیے گئے اور تختوں کے اوپر خوشک گھاس کی ٹالسی لگا دی گئی آسمان کو ایک بار پھر کالے کالے بادلوں نے ڈھک لیا چھدری لیکن بڑی بڑی بوندے پڑنے لگی جو کہہ رہی تھیں کہ موسلہ دھار بارش ہونے کو یہی ہے قواب پرہو کا عالم تاری تھا لوگ گھروں کے اندر دبکے دبکائے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کسی وقت کتوں کے بھانکنے کی آوازیں ابرنا رہی ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ ساری کی ساری آبادی کہیں اور چلی گئی ہے قواب سائے کے پل پر بھی ہو کا عالم تاری تھا ایک بھی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا تاہر کی بات صحیح نکلی تھی پہرے دار بھاگ کھڑے ہوئے تھے نصف شب کو پل کی طرف جاتے ہوئے راستے پر چند سائے نمودار ہوئے ان میں سے ایک اور سائے کا جو کچھی دیوار کی آڑ سے نکل کر راستے پر آ گیا تھا اضافہ ہو گیا چکماک اور چھٹیاں لے لی نہ ہو تاہر نے حد اول امکان دبی آواز سے پوچھا ہاں لے لی ایک پستا قد شخص نے بھی جو کندے پر تھلیا رکھے ہوئے تھا دبی آواز سے جواب دیا اس شخص کے کپڑوں میں تل کے تیل کی بو بسی ہوئی تھی وہ روغنگر تھا تاہر کی پیشانی اور رخصاروں پر بوندیں پڑیں تو اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا کالے کالے بادل امڑتے چلے آ رہے تھے کہیں ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا مسلہ دھار بارش ہو گئی تب تو آگ سلگ ہی نہ سکے گی تاہر نے سوچا شاید پھل کی لکڑی ویسے بھی گیلی ہو چکی ہوگی ارے امرزاق میں ایک کلہڑی تو لے آیا ہوں لیکن ایک اور کلہڑی اور دو دستوں والے ایک بڑے آرے کی بھی ضرورت ہے تم تو نجار ہو تمہارے ہاں یہ سب چیزیں ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی